جو لاست بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کون سی جو کوچنگ ہے وہ آپ جوئن نہ کرے تو ایسی کوچنگ آپ بلکل جوئن نہ کرے جس میں آپ کے کنسرن ہے وہ مند میں دبے رہیں گے اور آپ کا جو کومپیڈنس ہے وہ بلڈ اف ہوگا نہیں کیونکہ بھیڈ میں کومپیڈنس بلڈ اف نہیں ہوتا ہے ہر کہیں پہ جا کے انرول نہیں کرو ہر کہیں پہنے پہ جا کے پیسے نہیں بھرو ہلو پرینٹس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مرا نام گجراج ہے اور میں یوکم ایجی ریجیسٹر ناس کام کرتا ہوں تو آج کا چوہ ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے فرینٹس مجھے میسیج کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کی اویٹی کلاسز ہیں وہ جوئن کریں اون لائن جوئن کریں اوف لائن جوئن کریں اور ہم جوب کے ساتھ اویٹی کلاسز لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے تو اس طرح کی کئی طرح کی ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور بہت سارے اسے بھی میسیج کرتے ہیں کہ کس طرح کی کوچنگ بیسٹ رہے گیا پھر کونسی کوچنگ ہے وہ بیسٹ ہے آپ ہمیں کوئی کوچنگ جو ہے وہ ریکمانڈیڈ کریں کونسی کوچنگ کلاسز ہے وہ آپ کے لئے اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم دیکھیں تو بہت ساری اویٹی کلاسز ہیں بہت ساری اویٹی کوچنگ سینٹر ہیں سارے فرینڈ سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں ہمیں کس طرح کی کوچنگ ہے وہ ہمیں جوئن کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی اویٹی کلیر کرنے کے لئے بہت ہی امپورٹن سٹیپ ہے ہمیں کس طرح کی کوچنگ ہے وہ جوئن کرنی چاہیے ہمیں وہاں پر پروپر گائیڈنس ملے گا پروپر وہاں پر ہمیں ٹیچنگ ملے گا تو ہماری ہیلپ ہوگی اویٹی کو فرس اٹیم میں کلیر کرنے کے لئے تو ویسے دیکھا جائے تو بہت ساری کلاسز ہیں لیکن جو مہن مددہ ہے وہ یہ ہے کہ اون لائن کرے اوف لائن کرے یا پھر جوپ کے ساتھ کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو اس طرح کی ڈاؤٹس ہوتے ہیں بہت ساروں کے ون بائی ون میں سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیر کر دوں گا اور اس کے علاوہ کون سی کوچنگ آپ کو جوئن نہیں کرنی چاہیے یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کون سی کلاسز سے وہ جوئن نہیں کرنی چاہیے سار کرتے ہوں آن لائن کلاسز کے بارے میں تو آن لائن کلاسز میں ان لوگوں کو ریکمینڈیٹ کرتا ہوں جو بہت زیادہ فائنینشلی سرگل کر رہے ہیں یا پھر جن کے ایریا میں آف لائن کوچنگ نہیں ویسے میں آن لائن کلاسز کبھی ریکمینڈیٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میری نظر میں آن لائن کلاسز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ آن لائن کلاسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو انوارمنٹ نہیں ملتا ہے برابر انوارمنٹ کبھی ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ گھر پہ کلاسز لے رہے ہو تو گھر کا جو ماول ہوتا ہے وہ بہت ہی الگ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی گیسٹ اگرہ آ رہے ہیں کوئی بھی فیملی میمبر ہمیں انٹرپٹ کر رہا ہے اور ایک دو کلاسز لیتے ہیں اس ٹائم ہمارا تھوڑا بہت کانسنٹرینشن رہتا ہے اس کے بعد ہم اسی ماول میں رہتے ہیں تو جو ہمارا جو لیول ہے اس میں تھوڑا سا ایمپرومنٹ ہوتا ہے با جن کا کونپیڈینس لیول تھوڑا سا اچھا ہے وہ منیج کر سکتے ہیں اچھا سا ٹائم دیکھے اور اپنے آپ کو رول میں رکھے یعنی کی منز کی مجھے اتنا ٹائم دینا ہے اتنی پریکٹس کرنی ہے تو کرنی ہے تو کرنی ہے یہ ساری چیزیں اگر ان کے مائن میں ہے تو وہ آن لائن کر سکتے ہیں باقی آن لائن سے صرف پیسے جو ہے وہ تھوڑے بچ سکتے ہیں لیکن جو ٹیچنگ جو ہمیں ٹیچنگ ملتی ہے وہ اتنا افیکٹیولی ہمیں نہیں ملتی ہے اور اس کے جو ڈاؤن سائٹ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ آن لائن کے اندر کیا ہے کہ آپ کو کوئی میٹریل ہے وہ سینڈ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو اسکرین کے اوپر آپ کو اس کو آپ ریڈ کر رہے ہو کیونکہ بھی سکرین کے اوپر آپ انڈرلائن وغیرہ تو کر نہیں سکتے کوئی بھی کیو ورڈ وغیرہ ہو گیا ہے تو آپ سکرین کے اوپر اس کو ریڈ کر رہے ہو اور آپ نے جو OIT بک کیا ہے وہ آپ نے پیپر بیس پہ کیا ہے تو جب آپ ایکزام دیتے ہو تو اس میں گریٹ جو ڈیفرینس ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ آپ نے جو پیکٹس کی وہ سکرین کے اوپر کی ہے اور اگر آپ روج پرنٹ آؤٹ کروا رہے ہو ڈیلی کوئی بھی مٹیریل ہے تو وہ آپ کو ویسے کوشلی پڑ جائے گا تو بات وہی پہ ہے کہ اگر آپ آن لائن لے رہے ہو تو آپ کو سکرین پہ پیکٹس کرنی ہے اور پھر آپ کو پیپر بیس پہ ایکزام دینا تو وہ جو پیکٹس ہے ہو اتنا افیکٹیو نہیں ہو پتا جب آپ آف لائن کرتے ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا ڈیفرینس ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرینس ہے کہ آپ کو سکرین پہ پیکٹس کرنی پڑتی ہے دوسرا جیسے میں نے بولا انوارمنٹ نہیں ملتا ہے جیسے کہ آپ کو سپیکنگ ہے اگر سپیکنگ میں اگر آپ کو آن لائن سپیکنگ کروا رہے لیکن وہ والی بات نہیں ہوتی جیسے ہم پیس ٹو پیس انٹریکشن سامر کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ مینٹن رہتا ہے اور ہمارا کانپیڈنس جو ہے وہ بلڈ اف ہوتا ہے پیکنگ ہے وہ امپروو ہوتا ہے تو وہ بینیفیٹ ہے یہ رہی تھی سپیکنگ کے بات اگر ہم رائٹنگ کی بات کریں تو رائٹنگ میں بھی آن لائن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی لیٹر ہے وہ فوٹو کیج کے جو آپ کے ٹیچر ہے اس کو سینڈ کر دیا تو وہ اس کو چیک کر کے واپس آپ کو سینڈ کر دیں گے لیکن بہت ساری کلاسز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو وہ واپس رائٹنگ پر فیڈبیک نہیں دیتے فیڈبیک کا منس یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے رائٹنگ چیک کر لی اور کوئی ورڈ اگر آپ کا گلت ہے تو اس کو آپ سرکل کر کے آپ کو دے دیا اور آپ نے واپس گو تر ہونا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے رائٹنگ کے اندر وہ ہی exact اور proper رائٹنگ چیک ہوتی ہے جس میں آپ انہوں نے کیا چیک لیکن اس کے بعد وہ اس پہ گو تر ہو ہوں گے اور آپ کو سمجھیں گے کہ اس سینڈنس کو اس طرح سے فریم کرنا ہے یہ سینڈنس یہاں پہ wrong ہے اور یہ جو information یہ irrelevant ہے according to the case notes اور یہ relevant ہے تو ہمیں یہ چیز سیلیکٹ کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے اور اس سینڈنس کو ایسے فریم کرنا ہے اور grammatically یہ یہاں پہ error ہے تو اس طرح کیسے اگر کوئی رائٹنگ آپ کی چیک کر رہے تو وہ سب سے اچھا ہے لیکن online میں ہوتا نہیں ہے ایسا بولتے ہیں کافی کہ writing individual ہوگا speaking individual ہوگا لیکن نہیں ہوگا بہت سارے جو candidate ہیں وہ بھرے رہتے ہیں تو پھر جیسے theoretical classes وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کا کوئی اتنا importance نہیں ہوتا ہے اور جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ flexible بہت سارے لوگ اسے بولتے ہیں ہماری classes flexible ان لوگوں کا جو بیچ ہے وہ fix ہے کہ morning beach اور evening beach تو flexible کہا ہوا ان کا تو fix beach ہے نا morning میں اور evening میں تو flexible ہوا کہا آپ کو تو اسی time میں جو انہوں نے time set کرتا اس time میں آپ کو join کرنا ہے ایسا تو نہیں کہ آج آپ 10 بجے فری ہوئے ہیں تو آپ 10 بجے کلاس لے لوگے اور دوسرے دن اگر آپ 11 بجے فری ہوگے تو 11 بجے لے لوگے تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نا تو flexible کس طرح کی ہے تو وہ fix ideally ہوتا ہے flexible flexible ہوگیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ online کا یہ ہی ہے کہ environment نہیں ملتا writing وگرہ check نہیں ہوتی برابر speaking برابر confidence نہیں ہوتا ہے بس یہ کہ تھوڑا کم expenses ہوتا ہے باقی اس میں پھر ہمیں جہدہ محنت کرنے پڑتی ہے جہدہ time دینا پڑتا ہے اور gradually develop ہوتا ہے جو انگلی سے gradually improve ہوتا ہے اور گھر پہ recap practice کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے جو کر رہے ہیں ان کو ایسا بتا بھی ہوگا next ہم بات کریں offline کی تو offline جو OIT classes ہوتی ہے اس میں great difference ہی ہوتا ہے کہ آپ کو paper پر اگر آپ نے paper base پہ انگلیس exam دے نہیں ہے تو آپ ڈیلی آپ کو جو material classes کے اندر دیں گے وہ آپ کو print out کر کے دیں گے یا پھر آپ جو book ہے وہ coaching center کی وہ book دیں گے آپ کو تو اس میں آپ physically آپ اس کا جو keyword وغیرہ ہوتا ہے reading کے اندر listening کے اندر یا پھر ہر modules کے اندر تو اس کو آپ circle کر سکتے ہو اچھے سے اچھے سے سمجھ سکتے ہو تو اس میں آپ کا time saving ہوتا ہے اور اس pattern کے according آپ کی practice بھی ہو جاتی ہے تو main جو exam ہوتا اس میں بھی کسی طرح کا کوئی variations نہیں ہوتا ہے تو وہ easily tackle ہو جاتا ہے تو وہ benefit ملتا ہے کہ آپ کو physically practice کرنے کو ملتا ہے دوسرا speaking میں وہی one to one interactions ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے class میں اگر دو چارجنے اور بھی ہے اور اس کے سامنے آپ کی speaking ہو رہی تو اس سے آپ کا confidence اور زیادہ build up ہوگا اس کے علاوہ جو تین چارجنے اور جو practice کریں گے ان کا آپ جو سنیں گے اس سے بھی آپ کا improvement ہوگا تو وہ سب سے بڑا benefit ہے دوسرا writing وہی ہے کہ writing میں بھی آپ کے سامنے check کریں گے یا پھر checker کی دوسرے دن بھی اگر آپ کو explain کریں گے کہ آپ کو یہ چیز یہاں پہ یہ sentence یہاں پہ ایسے frame کرنا ہے یہ یہاں پہ great dynamical mistake ہے تو اس طرح کے سے آپ کو واپس improvement کرنے کا آپ کو موقع ملے گا جو error ہے جو mistakes ہے اس کو واپس correct کرنے کا opportunity ملتی ہے اس میں تو وہ تھاڑا زیادہ beneficial ہے میں اگر میری speaking کے بات کروں تو میری speaking ایسی ہوتی تھی کہ میرا جو teacher ہے وہ speaking لیتے تھے record کرتے تھے ہم mobile کے اندر اس کے بعد ہم loud speaker کے اندر چلاتے تھے اور loud speaker کے اندر وہ پھر ہم pause کر کر کے کہ یہاں پہ اس طرح کیسے بولنا تھا یہاں پہ یہ sign post use کرنا تھا اور اس طرح کیسے ہمیں واپس sign post use کر کے دوسرا topic کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس طرح کیسے وہ pause کر کر کے ہمیں واپس اس پر feedback دیتے تھے کہ speaking کے اندر بس one to one speaking ہو گیا اور ہو گیا speaking ایسا نہیں ہوتا اس کے پر برابر feedback وغرہ ہونا چاہیے یا پھر اس پر برابر ہماری mistake اگر ہمیں capture کر رہے تو اس چیز کو correct کرنے کا time بھی اس چیز کو correct کرنے کا محقہ بھی اچھے سے ملتا ہے اور پھر ہمارا اچھے سے improvement ہو جاتا ہے writing میں ایسا ہی same تھا کہ writing میں وہ ہمیں اسے feedback دیتے تھے کہ اس طرح سے اسے نہیں لکھنا ہے یا پھر یہ irrelevant ہے according to the case note تو اس طرح سے feedback ملتا تھے تو اس میں implement ہوتا ہے تو اگر ایسی کوئی classes ہیں تو آپ اس طرح کیسے classes join کریں جہاں پہ آپ کو اس طرح سے آپ کو موقع ملتے ہیں یا پھر اس طرح کے ساتھ آپ کو opportunities ملتی ہیں teaching ملتی ہیں یہ ہوتا ہے offline coaching کا کہ آپ کو جو material ہے وہ physically ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی بھی وہاں پہ اگر اچھے سے candidate جو ہے اور دوسرے friends اگر آپ کے class میں ہیں مل گئے تو اس کے ساتھ بھی آپ اگر teacher بھی آپ کے روز speaking نہیں کروا رہا تو آپ جو دوسرے student ہے اس کے ساتھ آپ ایک role play daily کر سکتے ہو اور weekend پہ کر سکتے ہو saturday sunday کو جب off ہوتا ہے تو تو اس طرح سے آپ کو زیادہ opportunities ملتی ہیں offline کے اندر لیکن اس کا downside یہ ہی ہے offline کا کہ یہ تھوڑا expenses expensive ہوتا ہے اور اس میں آپ کو جو city ہے وہاں جا کے رہنا پڑتا ہے جہاں پہ coaching central level ہے وہاں پہ offline coaching میں زیادہ best مانتا ہوں میرے opinion کے coding next جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم job کے ساتھ classes join کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بہت سارے friends جو ہے مجھے کمنٹ کرتے ہیں ہر بار کی ہم job کے ساتھ classes کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور پھر کتنا hard ہے وہ ساری چیزیں تو میں یہ clear کر دیتا ہوں کہ exam تو ہر exam hard ہوتا ہی ہے اور job کے ساتھ میں میری بات کروں تو میں نے job چھوڑ گیا ہی coaching کی تھی one year تک میں نے کسی بھی طرح کا کوئی job نہیں کیا تھا میں نے courses کیا تھا لیکن میرے سے نہیں ہوا تھا تو پھر ایک دو week کے بعد میں نے job چھوڑ دی تھی کیونکہ میرے لئے priority تھا کہ مجھے OIT failure clear کرنا ہے job میں بعد میں بھی کر دوں گا تو میں نے سب سے ہوتا نہیں ہے سب کا potentials الگ الگ ہوتا ہے کسی کو job کے بعد بھی اتنا mental strength ہوتا ہے کی mental capability ہوتا ہے کی جو duty جا کر کے بھی وہ لوگ classes سے وہ join کر لیتے ہیں practice کر لیتے ہیں اتنا وہ concentrate کر لیتے ہیں لیکن سب کا mindset الگ الگ ہوتا ہے سب کی جو capabilities ہوتی وہ الگ الگ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو زیادہ ہی financial دیکھتے اور آپ کو job کے ساتھ کرنا ہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ کوئی بھی جو چھوٹا set up ہے hospital وہ search کریں جہاں پہ زیادہ workload وغیرہ نہیں ہو کیونکہ یہاں پہ کسی کوئی بھی آپ کا جو bed strength ہے وہ کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ جب cv ڈالو گئے تو آپ کا جو hospital ہے اس پہ وہ go through ہوں گے لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے اس میں 100 bed چاہیے یا 50 bed چاہیے ایسا کسی بترے کا کوئی criteria نہیں مانگتے وہ بس وہ یہ پوچھتے انٹیویو کے میں کیا آپ نے کون سے department میں کام کیا ہے بس وہ اتنا ہی پوچھتے باقی ان کو کچھ لہنا دینا نہیں کہ کتنا bedded کا hospital تھا آپ چھوٹے set up کے اندر جو چھوٹا set up ہے hospital کا وہ join کریں دوسرا جو shift ہے آپ کا fix ہو جیسی کہ morning ہو یا evening ہو تو اس سے آپ کو اگر morning duties ہو تو آپ evening میں جو ہے وہ classes لے سکتے یا فیر evening میں classes evening میں آپ کی duties ہیں تو morning میں آپ classes لے سکتے ہو تو آپ کا جو mindset set ہے وہ stable ہو گیا اور آپ اچھے سے اس چیز میں آپ کو constant practice کر سکتے ہو تو اس طرح کے سے آپ courses کرو کہ اس طرح کے سے جو set up ہے اس کو join کرنے کی courses کرو بھلے اس لئے رکم ملے لیکن آپ کی دونی چیزیں ساتھ میں ہو جائے گی جو last بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کونسی جو coaching ہے وہ آپ join نہ کریں تو ایسی coaching آپ بالکل join نہ کریں جس میں اتنے سارے student بھرہ ہے کہ means کی کوئی بھی attention نہیں ہو پا رہا آپ جو اپنے concern ہیں آپ کے ڈاؤٹ سے ہو آپ clear نہیں کر پا رہے ہو کیونکہ یہ جو classes ہیں اس میں آپ کو یہ جو exam ہے اس میں آپ کو اپنی skill develop کرنا ہے اس میں کسی بھی تر کا کوئی syllabus نہیں ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی theory نہیں ہوتی کہ آپ coaching میں بھی اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گا تو گھر پہ جا کے آپ دو بار پڑھو گے تو یاد ہو جائے گا ہے یا پھر آپ رٹ لوگے اس کو تو آپ کو آپ کے لئے help ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کو جو اپنی skill سے چاروں modules کے اندر اپنی skill develop کرنی ہوتی ہے ایسی coaching جو انہیں کریں جہاں پہ چار پانچ بچے ہو ایک بیچ کے اندر یا پھر زیادہ سے زیادہ دس ہو تو اس میں آپ کا جو teacher ہے آپ کا جو concern ہے وہ آپ raise کر سکتے ہو اور آپ speaking ہے یا writing ہے آپ کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہوتا آپ ان سے پونچ سکتے ہو لیکن اگر بیس پچے پچاس ہیں سو ہے تو پھر آپ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ آپ raise نہیں کر سکتے ہو اور جو آپ کے concern ہے وہ من میں دبے رہیں گے اور آپ کا جو confidence ہے وہ build up ہوگا نہیں کیونکہ ویڈ میں confidence build up نہیں ہوتا ہے پانچ دس جنہیں ہو تو اس میں particular attention ہوتا ہے اور ہمارا بھی focus ہوتا ہے concentration ہوتا ہوتا ہے class کے اندر کوئی بھی coaching جوئن کرو تو اس سے سب سے پہلے آپ یہی پوچھو کہ میرا جو speaking ہے وہ کیسا ہوگا یا پھر کتنے speaking ہوگے مجھے تین مہینے کے آپ coaching دے اس میں میری کتنی speaking آپ کروا ہوگے ہیں سارے coaching والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو speaking دیں گے individual speaking دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ last میں ایک جو مہینہ رہتا ہے اس کے اندر ایک دو speaking دے 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 گا اور اس پر feedback دے 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 گا باقی کچھ نہیں ہے speaking کے نام پر دے کھالی بس یہ ہے کہ دو تین آپ کی speaking کروائے گا اور کچھ نہیں اور writing کا بھی سیم ہے یہی پوچھنا ہے آپ کو کہ میری writing کیسے مطلب میرا feedback کیسے ملے گا مجھے اس طرح relevant جو information ہے اس کو پیچاننا ہے باقی میں یہ ہوں گا کہ coaching بھی بہت important step ہے تو wisely decision لے اچھے سے سوچیں quantity کے اوپر دیان نہیں دے quality جہاں پر quality آپ کو ملتی ہے وہاں پہ join کریں اور ویسے میں اگر میرے speaking کی بات کروں تو میری جو speaking تھی وہ daily basis پہ ہوتی تھی اور writing جو ہے وہ بھی daily basis پہ ہوتی تھی اور میں کسی بھی ترے کا کوئی coaching classes ہے اور recommended نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے online اور offline دونوں classes لے رکھی ہے لیکن جو میں نے online classes لی تھی اس میں میری daily speaking ہوتی تھی اور daily writing بھی ہوتی تھی اور اس پہ feedback بھی دونوں کا اور daily 4 hours کی classes ہوتی تھی لیکن وہ ہماری 6 week کی چلی تھی اس میں 3 مہینے کی classes ہمارے نہیں ملی تھی لیکن انہوں نے 6 week میں جو 3 مہنے سے اس کو کمر کر لیا تھی اور 4 hours classes daily لگتی تھی اس میں ہمارے 4 modules کمر ہوتے تھی اور 4 گھنٹے تک ہمارے intensive practice ہوتی تھی ہمارے میں تو میں نے جو join کی تھی وہ in school تھی وہ مجھے اچھی لگی تھی حالانکہ میں اس کو recommended نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر آپ اچھا لگے تو آپ بھی اسی classes ہی ڈھونڈے جہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا ملے تو وہ first time میں نے online لی تھی اور اس میں میں خالی one mark سہی رہا تھا reading کے اندر باقی میرے clear ہو جاتی تھی اس time بھی تو وہ ہی ہے کہ آپ wisely decision لیں wisely coaching classes جو چنیں last میں یہ کہوں گا کہ thank you so much اتنا time دینے کے لیے آج hope کہ آپ کو تھوڑا helpful لگے گا اور thank you for watching subscribe کرنا نہ مولے thank you bye